اسلام علیکم جی میں ہوں نظیب الحسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدین یہ جو ساری گڑ بڑ ہوئی ہے جے یو آئی کی اور جس طرح سے یہ بلوک کرنے کی بات کی اور جو کل پارلیمنٹ لوجز میں ہوا کچھ حقائق ہے جو میں نے بزاتے خود وہاں پہ دیکھے ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور جو اس وقت صورتحال ہے کچھ اس پر بات کرنی ہے دیکھیں آپ کو یہ معلوم ہے میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ میں اسلامباد میں گیا تھا اچھا چونکہ مجھے اس بات کا اس لیے زیادہ بہتر طریقے سے پتا تھا کیونکہ اسلامباد جانے سے پہلے جو ہمارا ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میں یہ جن پارلیمنٹ لوجز کے اندر حملہ ہوا ہے یعنی کہ سو کالڈ حملہ جسے آپوزیشن کریئے لیے حملہ ہوا ہے اور میرا پلان یہ تھا کہ وہاں پہ ہمارے کچھ اپوزیشن کے ہی دوست ہیں جن سے میری باتشید چلی تھی تو انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے پاس رکھئے گا یہاں پر پارلیمنٹ لوجز میں ہی رکھئے گا میرے کچھ دوست ہیں میں نیز ہیں وہاں بار جو اپوزیشن کے ہی کچھ لوگ ہیں میں یہ چاہ رہا تھا حاصل میں کہ ان سے ہی ملاقات ہو جائے کیونکہ وہیں پہ رک جاتا ہوں تو وہیں پہ زیادہ چلیں رات گف شپ ہو جائے گی تو ہو یہ جائے گا کہ وہاں جو اندر کی صورتحال ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گی اچھا یہ دو دن پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اب یہ بات سنانے کا مقصد ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جس دن میں نے یہ جانا تھا اس سے پہلے مجھے فون آیا اور مجھے بتایا گیا کہ اصل میں نجم بھائی ہوا یہ ہے کہ یہاں پر نا ایک دم سے جگہ بڑی کم رہ گئی ہے تو معذرت ہے آپ پلیز جو ہے نا وہ اگر جہاں پہ آپ رکنا چاہتے ہیں آپ رک جائیے آپ بے شک ہمارے پاس نہ آئیے تو میں نے ان سے پوچھا یہ ایک دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں جس دن یہ ساری گیم ہوئی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے تو انہیں کہا جی یہ کچھ بندے آ گئے ہیں اور یہ وہ تو مجھے تب ہی شک پڑا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گیم ہو رہی ہے کیونکہ ایم این ایز بھی آ گئے ہیں تو پھر بھی مطلب اگر فیملیز بھی آ گئی ہیں تو پھر بھی مطلب اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے ساری جو ہے نا وہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں پھر میں نے ایک دوست کو فون کیا اور میں نے پتا کیا کہ کیا ہوا تو انہیں کہا جناب مولانا صاحب کے بہت سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں یعنی کہ یہ جو انصار الاسلام کے یہ جو لوگ ہیں ان کا پہلے سے ڈیسائیڈ تھا کہ انہوں نے یہاں پر آنا ہے اور انہیں ایک جتھا بنا کے جو ہے وہ اس طرح سے حرکت کرنی ہے اچھا پھر ایک کام یہ ہوا کہ جب یہ ساری گیم چل رہی تھی یعنی کہ جب حملہ ہو رہا تھا تو میں اتفاق کر چونکہ اس ایریے میں تھا تو میں پارلیمنٹ لوجس کے باہر موجود تھا کیونکہ یہ تین چار گھنٹے پہلے یہ باتشیت ہوتی رہی ہے یہ مذاکرات چلتے رہے ہیں تو جب میں یہ پہنچا تو وہاں میں میں نے دیکھا پولیس کھڑی تھی لیکن بہت زیادہ پولیس نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ گاڑییں گاڑیاں ہوں اور وہ پورا ایک آپریشن پلان کرنے کے لئے آئے ہوں ہاں پولیس موجود تھی لیکن وہ جس طرح سے وہ اپوزیشن بتا رہی ہیں کہ پولیس ہی پولیس آئی اور انہوں نے دھاوا بول دیا تو ایسا نہیں ہے اب اس کے بعد جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس میں یہ پتا چلا کہ انہوں نے اچھا خاصا دھاوا بولا اور مدد جو یہ اتصار اسلام کے لوگ تھے یہ وہاں پہ اندر گئے اچھا چلے وہ جو ہوا وہ اس کے بعد سارا کچھ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا آپ ویڈیوز بھی دیکھتے رہے آپ نے بہت سری ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جب جی ایو آئے نے یہ الزام لگایا ہے کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے اوپر یہ حملہ کیا گیا تو اس کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو میں مولانا صاحب کا اسے کیا کہنا چاہیے سو کالڈ آرمی چیف یہ کہنا چاہیے اس نے دیکھنا جس طرح سے مولانا صاحب وہ پریڈ کرواتے ہیں ان کے ساتھ اور مولانا صاحب ان کے ساتھ چلتے ہیں گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے تو اپنی پرائیوٹ ملیشیا ہے اپنا انہوں نے ایک چیف اس طرح سے بنایا ہوا ہے تو جو چیف انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب ایم این ایس کو اغواہ کرنا ہے انہوں نے حکومت ایم این ایس کو اغواہ کر رہی ہے تو ہمیں وہاں پہ پہ پہنچنا ہے ہر صورت میں پہنچنا ہے مطلب پرائیوٹ ملیشیا کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں وہاں پہ پہ پہنچ کے ایم این ایس کی حفاظت کرنی ہے ایم این ایس کو مطلب ایسا دور آ گیا ہے جہاں پہ پرائیوٹ ملیشیا ایم این ایس کی حفاظت کرنے کے لیے آ رہی ہے خیر اس ویڈیو کے بعد اور پھر کچھ اور ویڈیوز نکلی جس میں ہم نے دیکھا انساءاللہ السلام کے لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں آپ پارلیمنٹ لوجز میں آ رہے ہیں پارلیمنٹ لوجز میں اندر آنا ایسا آسان نہیں ہے کہ جس کا دل اٹھا کرے گا مو اٹھائے گا اور پارلیمنٹ لوجز کے اندر چلا جاتا ہے آپ کو اس پتہ ہے اس کی پوری جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نام لکھوانا پڑتا ہے ایم این اے نے بتانا ہوتا ہے اور وہی امت نے اندر لے کے جاتا ہے تو انہوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا اور وہ ان کو جو ہے نا وہ اندر لے کے گئے اب اس کے بعد کیا ہوا جناب یہ جب یہ پکڑے گئے ہیں تو اس کے بعد دو چیزیں ہوئی ہیں ایک تو ان کو رات جو میری معلومات ہیں کہ تھانے میں انہوں نے مرغہ بن کے مطلب مرغہ بن کے معافی مانگی ہے لٹرلی یہ جو ایک انقلاب کا علم لے کے نکلے ہیں نا اور یہ جو انقلاب لے کے آنا چاہ رہے ہیں میری معلومات کے مطابق تھانے میں انہوں نے کان پکڑ کے مرغہ بن کے معافی مانگی اور معافی مانگے ان کی جائے اچھا یہاں پر ایک چیز اور ہے فوات چودری صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے فوات چودر صاحب یہ کہہ رہے تھے کلا جب فوات چودر صاحب نے اس کے اوپر بات کی تھی وسیم بادامی کے پروگرام میں تو وسیم بادامی کے پروگرام میں فوات چودری نے یہ کہا تھا کہ یہ میرا نشیال کہ یہ چار پانچ سال اب بعد یہ مدد سے پہلے یہ لوگ آئیں گے اور ایم این ایز اپنی مرضی سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایم این ایز کو ہم نے گرفتار نہیں کیا ہے تو یہ ہوا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل رات ہی ان کے بارے بتایا جاتا ہے کہ وہ محفظ شافی کر مانگ کے کانشن پکڑ گئے تو انہوں نے جو ہے نا وہ جان چھوڑا لیا اپنی اور ابھی تک اطلاع یہ ہے کہ وہ ہاں پہ جو ہے نا وہ انہیں جان چھوڑا اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز اور ہے جب یہ سارا گیم چل لی تھی تو خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اس کے اوپر مولانا صاحب کو فون کیا اور ان کی آپس میں مدد اچھی کاسی گرمہ گرمی ہوئی ہے یا تلق کلامی ہوئی ہے اسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ زرداری صاحب کا یہ ماننا تھا کہ جناب یہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ انسار الاسلام کی اور آپ کو پتا ہے کہ شاید خاکان اباسی نے پہلی جان چھوڑا لی تھی کہ انسار الاسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کو تو بین کیا گیا تھا اور ان کو پرپابندی لگائی گئی تھی تو ان کو اوپر کوئی ایسا کوئی ان سے ہمارا تعلق بھی نہیں ہے تو پی پی اور نون لیگ تو ان سے جو ہے نا وہ آپس کا تعلق بنانے ہی نہیں چاہتے تو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے نا یہ اس وجہ سے ہوا کیا ہے کہ جو تحریک ادم اعتماد کے اوپر پوری میڈیا کی توجہ تھی اور جو تحریک ادم اعتماد کے اوپر بات چلی تھی اور ایک ہائپ بنی ہوئی تھی دیکھیں جو بھی ہائپ بنتی ہے اس کا میمبرز کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے میمبرز کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ ہو رہا ہے اب وہاں سے ساری جو توجہ نکل کر تو اس پورے معاملے کے اوپر چلی گئی تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہاں پر مولانا صاحب کو انہوں نے شدید بات سنائی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا اس کے علاوہ مولانا صاحب کے ساتھ ایک اور انہیں ایک جھٹکا بھی لگا ہے اور وہ یہ جھٹکا لگا ہے کہ کل رات مولانا صاحب نے وہ بازو لہراتے ہوئے اور انقلابی بن کر ایک قدم اٹھایا اور مولانا صاحب نے کہا باہر نکلاؤ سڑ گئے بلوک کر دو یہ کر دو وہ کر دو تو کل رات یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے فوری سوچا کہ یار میں لہور واپس سلا جاتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر آکے آپ کو پتا ہے کہ میرا ٹی وی شو بھی تھا تو میں نے وہ بھی کرنا تھا تو میں نے سوچا یہ نہ ہو مولانا صاحب نے کال دے دی ہے ویسے میرا ارادہ آج سوہو نکلنے کا تھا لیکن کل رات ہی میں نکل آیا میں نے کہا یہ نہ ہو کہ مولانا صاحب نے کال دے دی ہے تو مدبر راستے بند ہو جائیں روڈ بلوکس ہو جائیں اور ملک میں کیاوس کا محول پیدا ہو جائے افرات افری پیدا ہو جائے ایک منٹ کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ مولانا صاحب کی اتنی سٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ اس طرح کی سیچویشن منیں گی لیکن میں نے سوچا کہ نہیں یار پھر بھی مولانا صاحب کی کال ہے تو ان کے ساتھ پی پی کے لوگ بھی ہوں گے نونلی کے لوگ بھی ہوں گے تو اگر پی پی کے اور نونلی کے لوگ واقعی باہر نکل آتے ہیں تو پی پی اور نونلی کی ایک اچھی خاصی دیکھیں نہیں بڑی تعداد ہے تو وہ سڑکے بند کر دیں گے اور پھر تو بڑا محول ہو گئے تو میں نے رات و رات گاڑی پکڑی موٹروے پہ چڑھا میں اور موٹروے سے جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے مختلف جگہوں پہ دیکھا کوئی بندہ نہ بندے کی ذات مطلب نہ وہ پشاور سے اپنا اسلامباد سے کوئی اندر اسلامباد کے اندر پنڈی کے اندر کوئی سڑک بلوک تھی نہ موٹروے پہ چڑھتے ہوئے ہمیں کسی نے رکا نہ بندہ نہ بندے کی ذات اور پھر جو لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے وہ وہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ لوجس کے سامنے بھی یہ ایک بندہ نہیں آیا مطلب یہ اس طرح سے ایکسپوز ہوئے ایک بندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا اور پھر یہاں پر بھی کوئی بندہ موجود نہیں تھا اور پی پی نے اور نونلیگ نے این موکے کے اوپر جسے کہتے ہیں نا این موکے کے اوپر آکے مولانا صاحب کے ساتھ دھوکا کیا اور یہ دیکھیں ان کو اب مولانا صاحب کو عادت ہو جانی چاہیے کہ پی پی اور نونلیگ لگتا یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں اگر سب سے زیادہ نقصان جس بندے کو ہوگا کیونکہ وہ سیسے ایکسپوز ہو جائیں گے تو ان کا نام بھی مولانا فضل الرمان ہے کیونکہ مولانا فضل الرمان کے ساتھ چلے گا نہیں اور یہ ایک ماضی کی جو ہے نا وہ بات دھو رہی گئی ہے اب ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ اس پورے معاملے پر شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے دیکھیں ابھی جو پوری سیچویشن لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کونفیڈنٹ دیکھیں میں نے کل رات بھی آپ کو کہا تھا آپ کو باڈی لینگویج پڑھنی ہوتی ہے اور آپ کو غور کرنا ہوتا ہے کہ باڈی لینگویج کیا ہے تو باڈی لینگویج دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کونفیڈنٹ ہے عمران خان جو ہے نا وہ جس طرح سے جلسوں میں اعلان کر رہے ہیں جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں جس طرح سے وہ مطلب ان کے چہرے پہ ایک سمائل ہے وہ گھبرائے ہوئے نہیں لگ رہے ہیں عمران خان تو مطلب ہمیں اوکے نظر آ رہے ہیں جبکہ دوسری طرف کی گیم ہمیں خراب ہے دیکھیں کل رات شازیب خاندادہ کے پروگیم میں مولانا فضل الرحمن صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا اور بار بار سوال کیا گیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نمبر پورے ہیں اور شازیب نے شرارتاً بار بار یہ سوال کیا تاکہ مولانا صاحب کو کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نمبر پورے نہیں ہیں تو شازیب بار بار سوال کرتے رہے اور جو مولانا صاحب ہیں وہ پھر غصے ہو گئے اور غصہ ہو گئے آپ کو پتا ہے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے مزید بولنے سے انکار کر دیا تو یہ ایک سچویشن بتاتی ہے کہ اپوزوشن کے نمبر پورے نہیں ہیں اس سے پہلے یہ ایک کیاس ایک کفرہ تفریح بنانا چاہتے ہیں میں تو خیر یہ بھی کہتا ہوں کہ جناب یہ جو انہوں نے چھوڑا ہے جس طرح سے ففاچو صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جناب وہ ان کو موافی تو موافی تلافی اگر آپ نے مضب دفعات لگائی ہے اس کے اوپر تو آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا آپ نے پہلے بھی غلطیاں کی ہیں آپ ایک کومپرومائز سچویشن میں نہ آئیے میرے خیال سے عمران خان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو جو لوگ جس اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ پارلیمنٹ لوجز کے اوپر آپ جناب بندے چڑھا دیں اس طرح کے اور آپ یہ بات کرنے کی کوشش کریں کہ جناب ایمینیز کو خطرہ ہے ایمینیز کی جان کو خطرہ ہے تو بھئی ریاست پاکستان کے جلے آپ کو پولیس پہ اتراز ہو سکتا ہے اور کل شیخ رشید نے کہا جی رینجز لے لیں ہم سے آپ ہم سے ایف سی لے لیں ہم آپ کے ساتھ ایف سی کا ایک بندہ تائنات کر دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ رینجز کا بندہ تائنات کر دیتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو فوج تائنات کر دیتے ہیں چلیں وہ تو آپ کی نظروں میں نیوٹرل ہے جی آپ کہہ رہے ہیں ایمپائر نیوٹرل ہے ایمپائر نیوٹرل ہے اچھا ایمپائر نیوٹرل ہونے کے والے اس بی میں آپ کو بتا دوں یہ بات درست ہے کہ ایمپائر نیوٹرل ہے اور انہیں نیوٹرل رہنا بھی چاہیے لیکن خبریں ہیں کہ ایک بڑے لیول پہ کچھ ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں جہاں سے معاملات ایک خرابی کے خبر چل لی گئے وہاں سے وہ معاملات مزید خراب نہ ہو تو یہ ایک ساری صورتحال تھی جو میں نے سوچا کہ آپ تک پجھاؤں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ گروپس میں شیئر کریں اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان